حس سروکار موسیقی 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 نام رکھوں گا تو کیا یہ مہمت کی باغتہ ہے کہ سر کلم کرنے پر میں نام رکھوں گا اس طرح کی باغتہ تو نہ کوئی مولانا یوز کرتا ہے نہ ہی مہمت یوز کرتا ہے نہ سادو یوز کرتا ہے نہیں دیکھیں یہ تو یہ ایک طرح سے publicity کا طریقہ ہے کہ کئی سلاکھ کا انام دیں گے نہ کوئی مان رہے ہیں کہ وہ publicity چاہ رہا ہے ہاں ہندو دھر میں نہ کوئی کسی کا سر کاٹتا ہے نہ کسی کا بال لوچتا ہندو دھرم سب کے کلیان کی بات کرتا ہے بس کرتے ہیں اور 20 اس لائے کا انام رکھتے ہیں تو باقی جنمانہ سن کو مہمت سمجھے کیا سمجھے یا گنڈا سمجھے کیا سمجھے ہوں گنڈا بھی نہیں ہیں بدماز بھی نہیں ہے وہ صرف اور صرف مہمت ہیں اور ہندو توادی نیتا ہے ہندو دھرم سے ان کا لگاؤ ہے اگر ہندو دھرم پر مہمت ہے یا نیتا ہے یا نیتا ہے کیلیر کریے نہیں وہ مہمت ہے اور اگر ہندو دھرم پر کوئی پرہار کرے گا تو مہمت راجو داس اس پر جرور پرہار کریں گے اور ہر ہندو توادی نیتا اس پر پرہار کرے گا اس لئے سوائن پرساد موریا نے اگر ہندو دھرم کے سنسکار پہ کلچر پہ سیولیزیسن پہ پرہار کیا ہے تو نشطی طرف سے ان کو پرہار جھلنا پڑے گا ان کو اس طرح کی گھٹیا منسکتا والی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی رام چلیت مانس پر ان کو پناہ سودھ کرنا چاہیے ریسرچ کرنا چاہیے اتنا بڑا گرند ہے ان کی ساتھ پینیا رام چلیت مانس نہیں لکھ سکتی ہیں وہ کیا لکھیں گے اور وہ کیا کمنٹ کریں گے راجبیوں ان کی اوقات ہے جو رام چلیت مانس پر کمنٹ کریں گے اب ہم اور بھی لوگوں سے اس مددے پر ان کی بیچار جانیں گے ہمارے پاس یہ بھائی صاحب ہے آپ کا کیا سوچنا ہے کل جو جڑپ ہوئی تھی دونوں کے سمرتکوں کو بیچ ایسا راجداز نے بتایا کہ ان کو دھکا دیا گیا ہمارے سمجھ سے یہ فائنل ہو جاتا تو ٹھیک رہتا دونوں لوگوں کے بیچ میں جو چل رہا تھا ہمیشہ کے لیے برابر کل کا کوئی میٹر ہی نہیں کل رہے یہ ہی تو ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا بڑا افسوس ہے چاہے ادھر سے دونوں لوگوں میں کوئی ایک ملک سسٹم بن جانا چاہیے چاہتے ہیں کہ دھائی پٹک کے مکہ مکی ہو جاتا ہاں ہو جائے بھائی اس میں کیا دکت ہے جب جس کے لیے تم لڑ رہے ہو دھارمی کنمات پھیلا رہے ہو چاہے ادھر کے ہوں چاہے ادھر کے ہوں تو فائنل موڈ پہ ہو جاتا تو بڑھیاں رہتا اچھے یہ سماج میں صحیح سندیش جائے گا کہ سماج میں دو اپنا اپنا پرحاو رکھنے والے وہ بھی ہانمانگڑی کے مہنٹو ہیں سوائم پرساد موریا چونے ہوئے نیتا جان پردن دی ہے ان لوگوں کے اس کارناموں کے دوارے سماج میں بھی یہ غلط سندیش جائے گا وہ تو سندیش چلا گیا سماج میں جو جانا تھا وہ سندیش چلا گیا دھارمی کنمات پھیلانے کا سندیش تو تو چلا گیا یہ سوچ رہے ہیں کہ آپس میں لڑ مر جائے سب ارے ہمارے دیش کی دردسہ ہے جو اس طرح سے لوگ نیتا لوگ بیان کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی ہو میں سب کو کہنا چاہ رہا ہوں یہ نہیں اپنا اتحاس دیکھیں جب جب پھوٹ پڑی ہم لوگوں کے بیچ میں چاہے کوئی بھی دھرم ہو تو اس طرح سے ان کو کرنا نہیں چاہیے پروبھاؤ تو ڈالید رہے ہیں جنتا کے اوپر یہ بتائیے آج کوئی کسی کہاں جا رہا مجھے یہ لگ رہا ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر نے پوچھے آپ کس جات کے ہو بھی یہ تب علاج کریں گے کہیں جہر کے انجیکشن نہ لگا دے جنتا اس سندیش میں بھی نہ مر جائے کبھی اس لئے یہ جو دونوں لوگ کر رہے ہیں اچھا نہیں ہے سماج کے حیط میں چلیے اس پرکار سے لوگ اپنے اپنے پتکریائے دے رہے ہیں اور الگ الگ پتکریائے کو ہم سن رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں ہم اور لوگوں سبھی باتچیت کریں گے یہ جو اکل ان دونوں کے بھی جھڑپ ہوئی تھی اس سے سماج میں الگ الگ طرح کے سندیش جا رہا ہے سوائم پرساد موریا کے سمرتک بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں راجوداز کے بھی سمرتک بھی ان کے ساتھ کریں ہیں کیا بھارتی لوگ تنتر کی بیوستہ میں ایسا ہونا چاہیے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جو میں نے سوشل میڈیا سے پہلی بار دیکھا کہ ایسی گھٹنا گھٹی میرے دماغ میں صرف ایک بیعت آئی کتنا پرتیسٹھٹ ہوتل میں اور اتنے پرتیسٹھٹ ایک ہندو ہیدے سمرات اور ایک کتھا کتھت یا کہلی جی جات بادی نیتا کون کے اوپر ٹھپا لگ رہا ہے ایک نیتا کہ سمرتھا کتنا اگر ہو جائیں گے اس سے یہ لگتا ہے کہ کہیں کہیں لوگ کچھ نو کچھ سمات بٹ گیا ہے اتنا بٹ گیا ہے کہ اس کے اندر دیلنا ہے جیسے دونوں سامنے آتے ہیں نیتا جی ہوں ان کے ساتھ تھے صرف اپنا نمبر گین کرنے کے لیے جھڑپ ہوئی یعنی کارکرتاؤں کی گلتی ہے کہ سوائم پرساد موریا کے کارکرتاؤں یا راجوداز کے جو سمرتھک ہو ان کی گلتی ہے ان کی گلتی کے وجہ سے یہ ہوا آپ سے میں نے کہا کی آج سمرتھک بٹے ہوئے ہیں سب کی اپنی ایک ایک بچار دھارہ ہو گئی ہے اور اس بچار دھارہ میں جب ہم کسی نیتا کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ ڈوب جاتے ہیں اپنی جو ماناؤتہ بادی نیتی ہونی چاہیے اس کو ہم بھول جاتے ہیں میں نے دونوں لوگوں کو سمرتھک جو بھیڑے ہیں ان کی صدبدھی کے لیے پراتھنا کروں گا کہ آپ ایک سندیس دینے آئے تھے اور وہ سندے سے گلت گیا دونوں طرف سے دونوں کے ساتھ جتنے بھی سمرتھک تھے ان کو ایک بار بیچار کرنا چاہیے کو جھاگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ صرف اپنے نیتا کو سننے آئے تھے ان کا سپورٹ کرنے آئے تھے اس سے بات اسپسٹ ہو چکی ہے کہ چناؤں نزدیک ہے اس طریقے کی ڈیبیٹس ہوتی رہیں گی اور دربھاگ یہ ہے کہ لکھنوں میں ایک گھٹنا گھٹی ایک پرتیستی ہوتل میں گھٹی جہاں کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے جہاں پر پرساسن ہر سمیں مستعد رہتا ہے ایک راشتی چینل کا کارکرم تھا اگر ایسی گھٹنا گھٹ سکتی ہیں اگر یہی دونوں ایک آم روڈ پر ایک چوراہ پامنے سامنے ہوتے کتنی بڑی گھٹنا گھٹ سکتی تھی میں اسے سوچ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا بہت اچھی بات کہی آپ نے اب یہ بتائی اپنے چناؤں کا جکر کریا بہت جلد نکاح چناؤں بیوتر پردیس میں سپن ہونے والے ہیں اور آگامی لوگ سوال چناؤں میں بھی زیادہ سمیں اپسیس نہیں رہا ہے تو اس پرکار کی دھارمیک انماد کی باتیں جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی کو کتنا فائدہ یا کتنا نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ عام جنمانس پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کیونکہ عام جنمانس جو ہے ان سب مددوں سے پرے ہوتا ہے اور اپنے روڈی روڈی کے جھگاڑ میں ہوتا ہے تو کتنا جو ہے اس کو پربھاو پڑے گا ان ساری باتوں سے دھارمیک باتوں سے دھارمیک انماد سے دیکھو آج ہمارا تیس پرشنٹ جو سماج ہے وہ کٹر ہو چکا ہے جو لوگ کٹر ہیں ان کے اوپر ضرور پربھاو پڑتا ہے کی جو کٹر چاہے ہندو بادی نیتا ہوں چاہے جاتی بادی نیتا ہوں جو کٹر ہوتے ہیں انہی کو پربھاو پڑتا ہے ستر پرسنٹ پر کوئی پربھاو نہیں پڑتا ہے ستر پرسنٹ صرف یہ سوچتا ہے آج ان دونوں نیتاؤں پر اتنی بڑی ڈیویٹ ہو رہی ہے کہ سارے چینل اس پر پوچھتانچ کر رہے ہیں جو ہمارے جنون مددیں ہیں اس پر کیوں نہیں پوچھتانچ ہوتی ہے کیوں کیوں نہیں پوچھتا ہے کٹراما سینٹر میں آخر لوگ اسٹیکچر کیوں نہیں مل پا رہا ہے اس پر کیوں ڈیویٹ نہیں نہیں ہو پاتی مطلب میرے ایسو پر مددے پہ نہیں ہوتی اب نیتا اپنے سیلیکٹیو میں مانتا ہوں نیتا کوئی بیان دیتا ہے تو کوئی سپنے نہیں دیتا وہ بہت سو سمجھ کے بہت کلکولیشن کر کے بیان دیتا ہے اس تیس پرسنٹ کی مانسکتہ کو پربھاویت کرنے کے لیے تو ان کا کہنا ہے کہ جو تیس پرسنٹ سماج ہے آج وہ کٹر ہو چکا ہے جو تمام نیتا ہے وہ اس طرح کے بیان اس لیے دیتے ہیں کہ تیس پرسنٹ کی ووٹ بینک کی راجنیتی کو کر سکے تیس پرسنٹ کی ووٹ کو ساتھ سکے ہم اب اور بھی لوگوں کا رکھ کریں گے ان سے بات چیز کریں گے اور اس مددے پہ ان کے بھی بیچار رکھیں گے آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو جھڑپ ہو رہے یہ تمام ویواد ہو رہے ہیں دھانمی کنمات کی سیتی پیدا ہو رہی ہے کتنا صحیح ہے کسی بھی سماج کے لیے دھانمی کنمات ایک دم نہیں ہونا چاہیے یہ سماج میں غلط سندے جاتا ہے لیکن جہاں تک آپ سوامی پرساد مہوریہ جی کی بات بول رہے ہیں اور تمام ساتھیوں نے کہا ہے جب وہ ابھی گیروہ بستر والے بڑے نیتا بھی بول رہے تھے کہ سوامی پرساد مہوریہ کی آوقات نہیں ہے کہ وہ امیلے ہو جائیں ایم پی ان کی لڑکی ہو جاؤ انہی کے دل جس دل سے رہت تھے سوامی پرساد مہوریہ اس کی دل میں تھے گنگا جل سے دھوکر ان کو لائے تھے لوگ بہت بڑے نیتا تھے ان کے ہاں اور کیبنیٹ منتری بھی تھے تب تو وہ ٹھیک تھے آج جب کہیں دوسرے جگہ چلے گئے ہیں تو کتنا خراب ہو گئے ہیں ان کے مخاربین سے اپنے سنا ہے تو دو طرح کی دو گلی نیتی جو ہوئے وہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس سوامی پرساد مہوریہ تھے تو اس سمیں اگر اس بات کو اٹھاتے آپ کہ آپ کی نیتی اچھی نہیں ہے آپ جاتی ان بات پھیلاتے ہیں تو ترنت ان کو برخواس کر جانا چاہیے تھا آپ تو ان کو رکھے تھے گنگا جل سے دھوکر آج وہ خراب ہو گئے ہیں تمام باتوں کی ہم نندہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے وہ دو بار پرتپچ کے نیتا رہے ہیں چار بار کیبنیٹ منتری رہے ہیں اور اس طرح کی بات رہنے والے اُس سمیں وہ ٹھیک تھے آج کل ایک ہفتے سے دو ہفتے سے بہت خراب ہو گئے ہیں اور اُس نے کوئی رامچاریت مانس کی چھوپائی کو سوامی پرساد مہوریہ نے لکھا ہے اُس چھوپائی کی بات کو انہوں نے کہا دیا ہاں اُس چھوپائی کی بات کو انہوں نے کہا کہا کہ یہ میں لکھا ہے اُس پہ اتنا بڑا باؤنڈار ہے وہ کوئی چھوپائی دوسری وہ لکھ دیا ہے سوامی پرساد مہوریہ تو غلط ہے وہ نہیں لکھے ہیں اُس چھوپائی کو آپ نے پڑھی ہے آپ نے رامچاریت مانس چھوپائیاں کو پڑھی ہے جس بات کے لیے ہوا ہے اُس چھوپائی رامچاریت مانس میں لکھا ہوا ہے وہی 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 کہ آپ نے کبھی پڑھا ہے آپ کی دھیان میں ہے ہندو بننے والے لوگ تَتھا کتھیت ہندو والے ہندو ماننے والے لوگ ہیں اُس کو توڑ ملوک کا عورت کا انوباد کر رہے ہیں اِس کے پہرے کبھی انوباد نہیں کیا تھے اِس کے پہلے بیباد بھی تو نہیں تھا نہیں بیباد نہیں تھا اُس کا انوباد اب یہی تَتھا کتھیت ہندو جو بن رہے ہیں اُس کو بول رہا ہے کہ اب اس کا انوباد یہ ہوا اِس کا عارض یا ہوا اب بتا رہے ہیں اِس کے پہلے ہی اُس کتاب میں اُس کا عارض بھی لکھ دیئے ہوتے اُس رامچاریت مانس میں اُس کا عارض لکھ دیتی ہے پہلے سوائی پرسال موریا کو بات کہنے کی آؤ سکتا نہیں پتی مددہ یہ ہے کہ جس پرکار سے دو جس پرکار سے سوائی پرسال موریا ایک بڑے نیتا ہے پوروانچال موریا ایک بڑے نیتا ہے میں پوروانچال سے آتا ہوں میں نے دیکھا ہوا ہے اور جو مہمت راجو داس ہے وہ بھی سماج میں اچھا پرہاو ڈالتے ہیں تو جب سماج میں اچھا پرہاو ڈالنے والے دو لوگ اس طریقے اس کے پیس آئیں گے تو سماج میں کس پرکار کا پرکار راجنیتک نیتاک پہ حملہ بولوا دے یا مہمت ہو ہی نہیں سکتا راجو داس نے بھی کہا ہے کہ ان کو بھگوہ آتن کی سوائی پرسال موریا کے دوارہ کہہ کے بکارا گیا راجو داس نے راجو داس کو اب اپنے سفائی میں چاہے کچھ اور ساتھیوں کو سفائی میں کچھ نہ کچھ باتیں گھڑ کر آئے گی وہاں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں آئی ہے اچھا آپ تھوڑا سا آگیا جائیے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کل ایک ہوتل میں نیجی چینل کے کائکرم میں سپا کے ملسی سوائی پرسال موریا اور ادھیا کے مہمت راجو داس کے بیچ ان کے سمجھتے کو بیچ ایک جھڑپ ہوئی تو اس جھڑپ کو آم جن مانس کیسے دیکھتا ہے کیا سندیش آم جن مانس کے پاس گیا ایسے جو دو پرتشتریٹ لوگ ہیں سماج اپنا پر بھاو رکھتے ہیں ایسے لوگ کے جھڑپ کے بیچ آم جن مانس ہے آم جنتا ہے وہ کیا دیکھتی ہے کیسے دیکھتی ہے سوامی پرسال موریا کا جو بیان تھا ہندو دھرم سنسکرتی پر ایک اٹیک کیا ان کی راجنیتی ختم ہو گئی ہے اسی لئے رام چریس مانس پر آر ماریادت تپڑی کر رہے ہیں سوامی پرسال موریا ہندو سماج کے سادو سنتوں کو مہاپورسوں کو بھگوہ آتنکوادی کہنے لگیں گے تو اٹومیٹک جھگڑا ہوگا ہی ہوگا اور یہ سندیش اچھا تو نہیں ہے اب راجو داس ہندو دھرمسکتی کے ہنوان گھڑی کے ایک پتشتھت مٹ کے سنت ہیں اب وہ اگر جا رہے ہیں ان کو کہیں یہ بھگوہ آتنکوادی جا رہا ہے تو کوئی بھی بیکتی ہوگا اس کو ایک برا لگے گا کیونکہ وہ بھارت ورس کے برا تو اس کو بھی لگے گا کہ اگر کوئی مہمت ہے اور اکیس لاکھ روپے اس کے سر کلم کرنے پر رکھ رہا ہے تو برا تو اس کو بھی لگے گا اگر جس طریقے سے سوامی پسند موریا ہندو جنمانس پر ہندو دھرم سنسکتی پر بیوادت بیان دے دیتے ہیں اگر انکہ میں اتتہ ساحس ہے بائی بیل پر قرآن پر اگر یہ ایسا کہہ دیں تو کوئی بات نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے بھارت میں رہ کے ہی ہندوستان میں رہ کے بھارت ایک ہندو راست ہے بھارت ایک ہندو راست ہے آپ کے ماننے سے نشچت روپ سے بھارت ایک ہندو راست ہے بہت سنکتی جنتہ یہاں رہتی ہے وہ نشچت روپ سے ہے وہ ہے اس سے میں وہ آگے ہوگا بھی قانونی دیسٹسی بھی ہو جائے گا اگر ہندو سماج یہاں سے ہے اب دنیا میں تو سبھی دھرم کے بہت سے دیس ہیں اگر اگر یہاں سے بھی اگر بہت سنکتی جنمانت جو ہندو رہتی ہے اگر یہاں پر بھی ان کا سممان نہ رہے تو وہ کہاں رہے گا جہاں تک میری سمجھ ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور جانا ہے بھارت ایک لوگ تانترک اور دھرم نیرپی چھرا جائے یہاں سبھی دھرموں کا سبھی ورگوں کا سممان ہے جو اپنا سناتن دھرم ہے وہ سدیو کٹمکم کا ہے ہندو سماج کبھی بھی کسی کو اٹیک نہیں کرتا ہے کسی کی دھرم آپ کہہ رہے ہیں اٹیک نہیں کرتا ہے وہ کسلا کا انام رکھ رہے ہیں تو وہ ان کی غلط بیان کسی دھرم پر ہم لوگ بے مطلب ہندو سماج کا آدمی ہندو آدمی یہ بھی تو ایک غلط سندے جائے گا کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس طریقے سے بیوادیت بیان دیتے ہیں چاکہ لوگوں میں انماز پیدا ہو جب اس طرح کے بے مطلب کے بیان دیں گے ایک سماج وادی پارٹی کے وہ راشتی مہا سچوں ہیں اور ان کو اس سمجھ میں ہونا چاہیے کہ بہت سنکھک جنتا ہے اور کسی بھی دھارمی چیزوں پر آپ کٹاچ کریں گے تو کسی کا دل دکھے گا ہی اور جب دل دکھے گا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اب راجوداز کے بیان کا سمرتھن بھی کرتے ہیں نیچی تروب سسائن اب ہم اور بھی لوگوں سے باتچیت کریں گے کیا کچھ کہنا ہے ان کا بابا آپ بتائیے آپ انوباؤ کے معاملے میں ہم سے کافی بڑے ہیں کافی زیادہ دنیا آپ نے دیکھی ہوگی تو یہ جو کل ہوا ہوتل میں سوائن پرساد مہریا اور راجوداز کے سمرتھگوں کے بیچ یہ کتنا نند نہیں ہے اور کتنا غلط سندے سماج میں جائے گا یہاں اس دیش میں اس ہندو دھرم پر سب کو کہنے کی چھوٹ ملی دوسری دھرموں پر اس نندہ کر کے کوئی دیکھ لے سرکت دھڑ سے الگ یہاں چھوٹ ملی تو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں ہندو دھرم پر پراہ کرنے والے کوئی سردھڑ سے الگ ہونا چاہیے پریجا تنتر میں نہیں تھی جب انہوں نے لکھی مانس پریجا تنتر نہیں تھی اور اترکانج میں صاحب لکھ لے کہ اپنے کو کہتے ہیں تو کیا وہ اپنی نندہ کرتے ہیں نہیں صاحب اپنے کو لکھتے ہیں دھنمت پرم باچالا اگر بودھی مردنب بسالا اور وہ آج بھی جی بھی تہاں کون کہتا ہے پنڈیتوں نے جات بنائی صاحب لکھا ہے دیکھو چوپائی بھی یہ دیکھ لو چار پادیار مدو سے ہم بھٹک رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کیا سندیش جائے گا ایسے لوگوں سندیش اس میں بھرم اور موہ کا خیل سندیش تو اس میں جب سے بودھ پیدا ہوئے ہندو دھرم کو چنو دی کون ہندو کہتا ہم ہندو دھرم پر چلتے بیدھ بھی لگائے کہاں ہی بیدھ تیہاز پرانہ بیدھ پرپنچ اوگن سانہ اب دو دو میں گلیو دکھ سکھ پاپ پونہ دن رات ساد اساد سجات کجاتلی یہ کس نے لکھا بیدھاتا نے لکھا بنایا نہ کی پنڈیتوں نے بنا دی اگر پنڈیتوں نے بنایا ہوتا تو ایک ہی پیتا کے ماتا کوئی نہیں بسیسٹا اور منو ستروپا ایک ہی پیتا کے سندہ ہم وڑ بیوستہ ہم وڑ بیوستہ پر بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں سوامی پرساد مور پر سوامی پرساد مور کو پر اس طرح سے حملہ کرانا ٹھیک نہیں سوامی پرساد کو مور کو یاد اپماند کیے ہیں تو ان کو اٹھا کر کے ان کے پر کیس آید کر کے بھیجیں کس نیڑے کرے گا کوٹ کہے کیلئے بیٹھا ہے یا تو کوٹ کو نیڑے کرنے دیں یا سویم نیڑے کے داوے دار ہیں تو کوٹ کو ہٹا دیں پھر سویم نیڑے کر لیں آپ بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں دیکھیں بولنا ہم یہ چاہے رہے تھے جیسے ہندو میں یہاں سادھو ہے یا مسلمان میں مولو بھی ہے تو ان کا تو مندر میں یہاں مہجد میں یہاں رہا ہے چاہیے ہمیں تپسیا کرے چاہیے اور ہمیں بھگوان کیا رو اللہ کیا رکھوڑکا چاہیے ان کا راجنی ترے کام مطلب ہے اور جہاں تک ماننی بات رہے سوامی پرساد مہوریہ جی کی تو ہم دھنیواد ان کو دیتے ہیں جس بسپا نے ان کو جو ہاتھ سے لگا کے وہ آسمان تک جمین سے لگا کے آسمان تک پہنچایا وہاں سے وہاں لڑکے کا ٹکٹ نہیں ملا تو بھا گیا ہے بھاجپا میں بھاجپا میں منتری بھی رہے بیٹیا کو سانسد بھی بنا لیا جب لڑکے کو ٹکٹ نہیں ملا تب جو ہے پندرہ پچاسی کا نعرہ انہوں نے دینا چالو کیا سوامی پرساد مہوریہ جی بجلی پانی پر بات کرو کانون سچھا بیوستہ پر بات کرو رجگار پر بات کرو بھائی چارہ پر بات کرو انسانیت پر بات کرو جیسے ہندو تراشت کہی جاتے ہیں تو سن ستتر میں اٹل بیاری بات پہ آئی جی نے ہی سعودیہ کی راستہ کھلائی تھی جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو لابی ہوئی تھی تو وہ بھی ایک انسان تھے جن کا ہندو مسلم سکھ کی سائی ہر آدمی جو ہے تاریف کر رہا ہے تو اس طریقے کے اگر بیان باجی ہوتے ہیں اور اس طریقے کے کوئی لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے غلاب سممیدھانک کاروائی کی جائے اور ایسے مطلب لوگتان ترکی اور سممیدھان کی اور راجنیتی کی انسانیت کی پردیس کی جو پڑی پنچائت ہے اس کے مطلب میمبر رہے ہوں منتری رہے ہوں اگر اس طریقے بڑی گھٹنا کر رہے ہیں تو ان کے غلاب کاروائی کرنا چاہیے میں آپ کے مادھیم سے یہ جاننا چاہتا ہوں سوامی پرساد مہوریہ جی کے اوپر کون سا آروپ ہے ایک آروپ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے رام چریتر مانس کی پرتیاں جلوائی جلوائی رام چریتر مانس کی پرتیاں جلوائی ہیں تو یہ اپنتی جنک جو بھی ان کا وہ تھا ان پرتیوں میں جو لکھا تھا اگر انہوں نے جلوائی دیا تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ اتنا ہو حالا کیوں مچا ہے یہ جو دھرم کے ٹھیکے دار ہیں کل ہماری ایک ماں اور بہن کو جلا دیا گیا کانپور میں جندہ اس پہ ان لوگ کیا بولتے ہیں راجودہ جی کیوں نہیں نام گھوشت کرتے ہیں وہ دوسی کہاں ہے جو ہمارے ماننی مکھ منتری جی کہہ رہے ہیں کہ گریب کے جھوپڑی پہ بولڈوزر نہیں چلے گا اور ان کے آدیش کی اوہیلنا کر کے ادھیکاری اس گریب کو گھر میں گھیر کر کے اور آگ لگا کے جلا دے رہے ہیں تو کیا ایک طرف رام چریتر مانس کی پرتیاں جلانا اور دوسرے طرف مانوتہ کو سرمسار کرنے والی بیوشتھا ہماری ماں اور بیٹیوں کو جلانا میں تو کہنا چاہوں گا کہ سرکار میں ماں بیٹیاں سرکشت نہیں ہیں اور یہ جو ہی رام چریتر مانس اور یہ سوامی پرشاد مہوریاج کی چرچہ ہو رہی ہے یہ ہمارے جو گھ بندھن ہوا ہے ہمارے دیس لیبل پہ تھگ بندھن آڈانی اور مانیے پردھان منتری کے بیچ اُس ماملے کو تھنڈے بشتے میں ڈالنے کے لیے ایک نیا مددہ دیا جا رہا ہے میں تو آپ کے مادھیم سے پردیس کے مکھ منتری سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو اسپشٹ کریں میں جانتا دل یونائٹیڈ کا پردیس پر وقتا ہوں اور آپ کے مادھیم سے مانیے مکھ منتری اُتر پردیس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہو کہ کسی بھی گریب کے گھر پہ بلڈوزر نہیں چلے گا جھوپڑی پہ بلڈوزر نہیں چلے گا تو یہ بلڈوزر چلانے والا کون ہے کون ہے جو آپ کا آدیس کی اوہلنا کر رہا ہے اگر آپ سے اُتر پردیس کی سطح نہیں سمحل رہی ہے تو آپ ہی ستھیبات دیجئے کوئی دوسرا سی ایم بنے گا اور وہ اُتر پردیس کی سطح کو درست دھنگ سے چلائے گا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو بھی سامی پرساد موریا جی کی رام چرط مانس کی پرتیاں جلانے والی جو تتھا کتھت آروپ ہے اُس آروپ کو میں نیرادھار مانتا ہوں مددہ یہ نہیں سر مددہ یہ ہے کہ جو جھڑپ ہوئی ہے کل وہ سماج میں کیا سندیس لے کے جائے گی اور جو ان لوگ کو مانتے ہیں جو لوگ ان کے انوائی ہیں ان میں یہ کیا سندیس جائے گا کس کے انوائی وہ کون ہے ہم تو نہیں جانتے ہیں راجوداز جی کون ہے ہم نہیں جانتے ہیں ہم تو اُس آدمی کو جو کسی کے ہاتھیا کی سپاری دے رہا ہو اُس کو تو ہم آتنکبادی مانیں گے اُس کو تو ہم مانفیا کہیں گے جو کسی کی ہاتھیا کا سپاری دے رہا ہو بھارتی سمجدھان اور IPC CRPC کے تحت اُس کو تو ہم آتنکبادی ہے جو کسی کی ہاتھیا کا سپاری دے رہا ہو تو میں تو پھر اس سرکار سے ریکویشٹ کروں گا کہ جو چاہے وہ سامی پرساد مہوریاں ہوں چاہے کلو مالی ہوں یا رامنات دھو بھی ہوں یا کسی بھی جاتکے ہوں اگر کسی کے ہاتھیا کا کوئی سپاری دے رہا ہے تو سپاری دینے والا دیش دروہی ہے مانفیا ہے اُس کے گھر پہ اُس کے مندر پہ اُس کے جھوپڑی پہ بلڈوزر چلنا چاہیے اور جو بلڈوزر کانپور میں گریب ہماری ماں بہن جس کو جلا کے ہماری اُتر پردیش سرکار نے مار ڈالا ہے دیکھئے میں آپ کے مادیم سے اُتر پردیش سرکار کو مار ڈالنے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اُسیکر اور جنتا کو اناج بانٹتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ موڈی جی نے اناج پھر بانٹا موڈی سرکار اناج پھر بانٹ رہی ہے تو ٹھیک اگر ہمارے اُتر پردیش میں ماں بہنوں کو پولیس اور یہ پرساسنیک ادھیکاری جبرجشتی جھوپڑی میں بند کر کے جلا دیتے ہیں تو ہم تو کہیں گے کہ اُس ماں بہن کو جوگی جی نے اور موڈی جی نے بند کر کے جلوا دیا اس پرکار سے آپ نے دیکھا کہ اس مدے پہ ہم نے لوگوں کی پتھکریہ لی لکھناؤ کے لوگوں کی رائے جانی آن جنمانس سے بات چک کی کہ کیا سندیش جائے گا جب سماج کے پرابہ اچھا پرابہ رکھنے والے دو لوگوں کے بیچ اس طریقے کی چیزیں گھٹی دوگی سب نے اپنے اپنی پتھکریہ دی اور سماج میں آکروز بھی آئی اس چیز کو لے کے تو بنے رہی ہے پرائیم ٹیوی کے ساتھ جو رام چریت مارنس میں جو لائن لیکھ ہوئی ہے اس لائن کو انہوں نے پڑھا تھا اور ہمارے بڑے نیتا مانی سوپال سنگھ یادو بھی اس کا کھنڈن کر دیئے کہ وہ ان کی بیکتیگت رائی تھی جاتیواد کو پڑھاوا دینے کے لیے ترہ ترہ کے ہرگنڈے اپراہ رہے ہیں کیونکہ سپا کے پاس سماجوادی کے پاس کوئی جو ہے پالسی نہیں ہے وہ مہنٹ ہیں اور اگر ہندو دھرم پر کوئی پرہار کرے گا تو مہنٹ راجو داس اس پر جرور پرہار کریں گے اور ہر یہ سماج میں غلط سندے جاتا ہے لیکن جہاں تک آپ سوامی پرساد مہوریہ جی کی بات بول لیں کسی راج نیتک نیتا مہنٹ ہوئی نہیں سکتا راجو داس کو اب اپنے سفائی میں چاہے کچھ اور ساتھیوں کو سفائی میں کچھ نہ کچھ باتیں گڑ کر آئے گی وہاں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں آئی ہیں بھلے اوپوچ سب بیدھی اوپ جائے گنگون دو سو بیدھی بھی لگائے کہاں بیدھی تیہات پرانا بیدھی پرپنچ گون آو گون سانا IPC CRPC کے تحاد وہ اتنکبادی ہے جو کسی کی حتیہ کا سپاری دے رہا اگر کسی کی حتیہ کا کوئی سپاری دے رہا ہے تو سپاری دینے والا دیش دروہی ہے مافیا ہے اس کے گھر پہ اس کے مندر پہ اس کے جھوپڑی پہ بولڈوزر چلنا چاہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار راجنیتی سے جڑی ہر ایک خبر پر ہوگی ہمارے نظر نہ کوئی شوش آرابا نہ